بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو فیدہ جی کے یوٹیوب چینلل کے طرف سے تمام دوستو کو ویلکم کرتا ہوں دوستو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو پاکستان رینجز میں انناؤنسمنٹ ہونے والی جوبز کی بارے میں بتایا تھا لاسٹ ڈیٹ بتائی تھی آج کی یہ ویڈیو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اب لیٹ ایس کے آپ نے اونلین اپلائی کر لیا ہے یا کرنا ہے تو آپ کو ضروری ہدایات کون کونسی ہے آپ کے لیے یہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا تو یہ میں اپنی طرف سے آپ کو کچھ نہیں بتانے والا جو ڈیپارٹمنٹ نے بتایا ہے وہ ہی آپ کو بتاؤں گا اپنی طرف سے میں یہاں پہ خود بھی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنے والا تو آپ در دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے ان کی ایمیٹیز میٹ ہے اس کے یہاں پہ جو کچھ ضروری ہدایات جو لکھی ہے تو یہاں پہ پہلے برتھی سینٹر تشریف لاتے وقت آن لائن ریجسٹریشن سلپ ہمرا لازمی لائیں اور متعلقہ سینٹر میں جمع کرمائیں آپ نے آن لائن سلپ ساتھ لے کے جانے ہیں خاشمند حضرات اگر درج بالا میار پر پورا اترتے ہیں تو وہ اصل اور فوٹو سٹیٹ کاغذات کس میں کون کون سے ہو دو ادر فوٹوگراف اور قابلیت کی دیگر اضافی اثنات کے ہمرا دو ادر ڈاک لفافے جن پر امید وان کا مکمل پتہ گھر کا پتہ ہو فو نمبر اور سامی کا نام درجو امید وان آن لائن ریجسٹریشن سلپ پر دیگی تاریخ کے مطابق اپنے منتخب قضاء برتی سینٹر میں برائے انتخاب حاضر ہوں گے آن لائن ریجسٹریشن کے بعد آپ یہ سارا کچھ ساتھ لے کے جائیں گے ٹیسٹ سینٹر میں اگر کسی امید وان کی تعلیمی اثنات جالی بوگس پائی گے تو ان کے خلاف قانون یعنی آپ اس کے خلاف فیار ہو جائے گی اگر وہ کہیں پہ بھی لگتا ہے کہ اس نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فرضی بنوائے ہیں جالی یا بوگس ہیں اور اس کے علاوہ فیزیکل ٹیسٹ کے لیے پیٹی شوز آپ ساتھ لے کے جائیں گے تحریری ٹیسٹ کے لیے ضروری سامان ساتھ مالپنٹ وغیرہ گتہ لے کے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اور دوسری چیز ڈینجرز میں برتی میرٹ کی بنیاد پر کی جائے گی ایک تو یہ چیز آپ یہ میرٹ کی بنیاد پر کی جائے گی جو لوگ میرٹ میں آئیں گے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد فائنل سیلیکشن کا اختیار ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجر پنجاب کو ہے لہذا اس سلسلے میں کسی رینجر ملازم یا سیول شخص سے رابطہ نہ کریں آپ صرف اپنے لگ پر یقین کریں پھر بھی آپ کا کوئی ہو تو آپ یہ نمبر دیں گے ان پر آپ کال کر کے اپنی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ